بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش عام دے دے کہتا ہے جب پیر سے لے کے جمعہ رات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جڑی اسپورٹس کی خبروں کے بارے میں اور جس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات چل رہے ہیں اس طرح پاکستان کرکٹ ٹین کے حالات چل رہے ہیں اس پر نتنے بیانات نتنے سکریٹمنٹ اور نتنے خبریں جو ہے وہ روزانہ سامنے آ رہی ہیں اور نہ صرف اسپورٹس سے جڑے لوگ بلکہ دیگر شو بھائیں زندگی سے جڑے لوگ بھی اب کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں آج کا شو ہمارا ایک ایسا ہی شو ہوگا کہ جس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے کرنٹ افیر کے سینئر اینکر سے اور ان سے ہم جانیں گے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے یوٹیوب پہ اپنے شوز میں بات کریں پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے تو کیوں نہ آج اسپورٹس کے شو میں ان کو بدو کیا جائے اور ان سے جانیں کہ پاکستان کرکٹ میں اصل برائیاں ہے کیا اور اصل خرابیوں کی جڑ ہے کیا آج کے شو پہ بہت کچھ ہوگا لیکن سب سے اہلے پرائیم کا فارمنٹ آج کی ٹاپ سٹوریز پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا دوسرے ٹیسٹ کل سے ملتان میں شروع ہوگا دوسرے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیموں کی پلائنگ الیون کا اعلان کومی ٹیم میں تین سپنر شامل کامران خلام ریبیو کریں گے انگلینڈ ٹیم میں کپتان بینی سٹوکس کی واپسی تواس بولر میٹ پوٹس کی بھی پلائنگ الیون میں شامولیت پہلے سے بہتر ہو امید ہے ٹاوس ٹیتیں گے اور باتنگ کریں گے پہلے گھنٹے یا پھر پہلے روز پچھ کا پتہ چل جائے گا بینی سٹوکس بابر آزم کو ڈروپ نہیں پریس دیا گیا ہے بابر شاہی نسیم آرام کے بعد تازہ دم ہو کر آئیں گے امید ہے اس بار بول سپن ہوگا اور کوشش کریں گے پچھ کو اپنے حقوں میں استعمال کریں ازر محمود بابر آزم کی حمایت میں ٹوٹ پر پی سی بی کا فخر زمان کو شوکوس نوٹس جاری فخر زمان کو اپنے بیان کے مطالق وضاحت جمع کرانے کے لیے ساتھ دنوں کی محلت پاکستان اور انگلنج کے درمیان تیس سو تیس میچ راولپنڈی میں ہوگا تیس سو تیس میچ ملتان منتقل کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں پی سی بی بابر آزم کو ڈراب کرنا انتہائی بیوقوفوں والا فیصلہ ہے پاکستان کرکٹس سرپرائز سے بھری پڑی ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے مائیکل بار پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ آف بلاک مصبوط کمبیک کے لیے کوشش کروں گا شاہین آفریدی بابر شاہین اور نسیم شاہ کو بریک دینے کے فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں یہ فیصلہ ان چیمپین کھلاریوں کی حفاظت کرے گا اور ان کا کاریر بھی طویل ہوگا شاہد خان آفریدی اسپیڑیا کا پاکستان تخلاف واندے سیز کے لیے سکوٹ کا اعلان پیٹ کامنس ٹیم کی قیادت کریں گے جیمن پی سی بی کا قضافی سٹیڈیم آپگریڈیشن پروجیکت کا دورہ محسن نکپی کا انکلوجز کے تعمیراتی کاموں کا مشاہدہ تعمیراتی کام پیشرف پر اظہار اتمنان ٹی ٹوئنٹی ویمن ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو شکست دے کہ بھارت کو ایونٹ سے باہر کر دیا اور اسکریبل کے دنیا میں پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں نے ایک اور بنید اقوامی اعزاز حاصل کر دیا بلال اشن نے دوسری انترنیشنل یوت اسکریبل چیمپینشپ جیت لی جی ناظرین یہ دیں آج کی ٹاپ سٹوریز اور آپ نے ٹاپ سٹوریز میں دیکھا کہ کل سے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیووں کے درمیان ملتان میں سیریز کا دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوگا پاکستان کے سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برک کے بعد ایک زبردست شخصیت موجود ہوں گے جن سے ہم جانیں گے پاکستان کرکٹ ہے کہ اصل معاملات کی خرابیوں کی جڑ ہے کیا بریک لیں گے ملتے کے چھوٹے سے بریک کے بعد Welcome back after the break اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی اس ڈائنیمک اینکر پرسن سے اس سے زبردست دائنیمک پرسنلیٹی سے جن کو نہ صرف انہوں نے کرنٹ افیر کے حوالے سے شہرت حاصل کیے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے گراس روٹ سے اپنے کام کا آغاز کیا شو بیز میں بھی گئے اور ساتھ ساتھ پنجاب کی جو کیلٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت اور منسٹر منسٹر کمیونکیشن انڈورس انڈر آئی ٹی کے طور پر انہوں نے اپنے فرائز اور خدمات انجام دی پاکستان کے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بورڈ اینڈ بلنڈ گفتگو کرتے ہیں اور شاید جس طرح پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے معاملات چل رہے ہیں اس کا الادہ شاید ہے جو ہے وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہو لیکن اس کا الاد شاید مبشر لقمان صاحب کے پاس ہو میرے ساتھ آپ موجود ہیں پاکستان کے سینئر انکر پرسن اور ہم بڑے بلیس اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ شاید پہلی مرتبہ کسی سپورٹ شو میں مبشر لقمان صاحب نے اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنا وقت بھی دیا ان کے انتہائی شکر گزار بھی اپنا کو بہت بلیس بھی فیل کر رہے ہیں مبشر لقمان صاحب کو شو میں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم مبشر لقمان صاحب جی والیکم اسلام اور آپ نے صحیح کہا کہ میں ایکسلوسیبی کسی سپورٹ شو میں شاید پہلی بار آئے ہوں اگر پہلے آیا ہوں تو مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن وہ بڑھا ہے اور کئی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں تو میں کیا کروں لیکن باتیں تو آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں لیکن جس طرح کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں آپ کی چڑیا ہے آپ کی فاختہ ہے آپ کی چڑیل ہے پاکستان کرکٹے معاملات کو لے کر آتے ہیں مسلسل آپ پاکستان کرکٹے معاملات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن معاملات صحیح ہونے میں نہیں آ رہے ہیں علی جب بات یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڑبر ایک رات پہلے ہوئی تھی گڑبر نو مہینے پہلے ہوتی ہے تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ کرکٹ میں آج دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا یہ بہت سال پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس کی نشاندہی جسٹس قیوم نے اپنی رپورٹ میں کر دی تھی آگے جسٹس قیوم مرہوم وہ سکت اپنی رپورٹ پہ کامپرمائز نہ کرتے اور صرف سلیم ملک کو سکیپ کورٹ نہ بناتے باقیوں کو بچانے کے لیے اور سارے جتنے قصور بار لوگ تھے ان کو سزا مل جاتی تو پاکستان بار بار اس سبتی سے نہ گزرتا اس زلدت سے نہ گزرتا اور ان مسائل کا شکار نہ ہوتا فیکٹ آر تا میٹر ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرکٹ کو آپ سمجھیں کہ سیکنڈ نمبر پہ ہے پہلے نمبر پہ ہمارے لئے مذہب ہے اور دوسرے نمبر پہ شاید کرکٹ ہے یعنی جتنا جس پہ یونانمس سارے ایک ساتھ ہیں اور کرکٹ کو ہم اتنی سیریسلی لیتے ہیں اور اس لئے کرکٹرز کے ساتھ ہماری امیدیں بھی ہوتی ہیں ہماری احساسات بھی ہوتے ہیں جذبات بھی ہوتے ہیں سارا جڑے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے گھنانے لوگ ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیچھے پردے کے پیچھے یہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں یہ منافقت سے کتنے بھرپور ہیں دو نمبریوں سے کتنے بھرپور ہیں اور یہ کتنے ان میں سے میچ فکسنگ تو اب ایک بڑی پرانی چیز ہو گئی ہے لیکن کسی نہ کسی فکسنگ میں ہے یہ تو پوری کی پوری آپ سمجھے دال کالی ہے دال میں کالا نہیں ہے کچھ اور اب آپ ایک نام لیں یا آپ دست نام لیں یا آپ پنرہ نام لیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن لوگوں نے کرکٹ کھیلی ہے جن لوگوں نے ان کے درمیان کھیلی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ تو چلیں ہم تو کرٹکس ہیں ہم تو باہر بیٹھے ہیں پانوری لائن کے لیکن آپ سرفراز نواز دے لیں آپ راشل لطیف لے لیں آپ آمیر سحیل لے لیں آپ آکیب جعوید لے لیں آپ مدصر نظر لے لیں آپ میاں داد کو لے لیں جس مرضی کو آپ لے لیں بڑے پلئیر کو وہ خود آن ریکارڈ ہیں بھی یہ بلیف کرتا ہوں کہ دو چیزیں بیق وقت ہوئیں پاکستان پرکٹ کے ساتھ ایک تو یہ کہ ہم نے جو بد کردار لوگ تھے ان کو ہم نے سبق نہیں سکھایا اور آنے والے بچوں کو یہ سبق دیا کہ کھاؤ پیو موج کرو یعنی ادھر کوئی کچھ نہیں ہوگا تم لوگ سٹارز ہو تم لوگ بلیزر پہن کے پاکستان کی کیپ پہن کے تم پاکستان کو بیزت کرو کوئی بات نہیں ایک میچ کی مار ہے ساری اس کے بعد بھول جاتی ہیں اب اب ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ جو ہماری نرسریز تھیں ٹائلنڈ کو نرچر کرنے والی نرسریز تھیں وہ ہم نے ساری کی ساری ان کا گلہ گھونڈ دیا اب میں آپ کی آپ کے چینل پہ ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو بڑی انپاپلر کرے گی مجھے مجھے پتا ہے بہت انپاپلر کرے گی کیونکہ ہم پاکستانی قوم ہم خوش فہمیوں کا بہت شکار رہتے ہیں ہمارا بچہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہوتا ہے ہمارے اندر سب سے زیادہ ٹائلنڈ ہوتا ہے لوگوں کو اس کی پچھان نہیں ہوتی ہمیں بس ایک موقع مل جائے تو ہم دنیا بدل دیں ہم اپنی حالات بدل نہیں سکتے ہمیں جو بھی آپ لے لیں اسی تک پرکٹ میں بھی ہے میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ٹائلنٹ نہیں ہے زیرو ٹائلنٹ ہے اور یہ نہیں آئے گا ٹائلنٹ اگر آج آپ مثلا آقیب جعوید کو لے کی آئے ہیں جو ایک بہت خوش آئین بات ہے اور انہیں آتے ہی اپنے کو لڑی چلا دی ہے اگر آپ آقیب کے ساتھ متحصر نظر کو بھی لی آئیں اور ان کے ساتھ اگر آپ زہیر عباس کو پر لی آئیں بورڈ میں کیونکہ زہیر عباس آئی سی سی کے بھی چیئرمن رہ چکے ہیں تو دیکھیں وہ ان سارے اصرار و رموز سے باقف ہیں جس سے انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ منپلیٹ کرتا ہے پاکستان کو اور آئی سی سی کو تو آپ اگر ان دو چار لوگوں کو اور اور بھی لوگ ہیں ہم شور جیسے راشل لطیف ہے جیسے صادق محمد ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ نے محسن عسن خان صاحب کو بھی نام بھی ہے اپنے یوٹیوب پہ بلکل محسن عسن خان لیکن محسن عسن خان سے میشہ مجھے ایک اختلاف رہا ہے کہ محسن عسن خان انتائی صافت سپوکر ہے he's a gentleman تو ابھی جس طرح کہ آپ کو چاہیے نا لوگ آپ کو تارہم اسی چاہیے کرکٹ بورڈ کے اندر جو اپنا گیلوٹین چلاتے ہو قتل و غارت کرنے والے ہو کلادیاں چلانے والے ہو محسن طرح شریف آدمی ہے اس معاملے میں لیکن کرکٹ کی سمجھ بوجا لارڈز میں جو ڈبل سنجری کرتا ہے وہ آدمی اس سے زیادہ کرکٹ کو کون سمجھے گا وہ بھی ٹیسٹ میچ کے اندر تو کہنی کی بات یہ کہ اگر آج یہ لوگ گراس روٹ لیول پہ شروع کرتے ہیں سارے مل کر تو آپ کو چار سے پانچ سال لگیں گے پروپر ٹیلنٹ گروم کرنے میں بنانے میں پھر اس کو گروم کرنے میں اور پھر اس کو انٹرنیشن سطح پہ کھلانے پہ اور آج مجھ سے کوئی مرسیہ پڑھ رہا تھا میں جب اس کو بتا رہا تھا کہ جی میں میں علی سلمان کے شوہ میں جا رہا ہوں اچھا ہم کو دو چار لوگوں میں بتا رہا تھا تو ان میں ایک نے مجھے کہا کہ یار یہ نئے لڑکے آگئے ہیں اب کیا ہوگا میں نے کہا پہلے کیا ہوا بنگلہ دیش تمہیں مار چکا ہے امریکہ تمہیں مار چکا ہے ہانگ کونگ سے ہی مار کھانی ہے نا اور شاید سنگاپور سے مار کھانی ہے اور کون ہے جس نے تمہیں نہیں کٹا ٹی ٹوینٹی پہ تمہیں کٹ پڑ گئی ہے ٹی ٹی پہ تمہیں کٹ پڑ گئی ہے ٹیسٹ میک میں تمہیں کٹ پڑ گئی ہے سائیڈ میکچز میں تمہیں کٹ پڑ گئی ہے تو میں تو کہتا ہوں گیارہ کے گیارہ نئے پلیئر لیاو گیارہ کے گیارہ نئے پلیئر لیاو اور وہ جو ہے نا کیا ہاریں گے کوئی بات نہیں جس سے آپ نے سائم عیوب کے اوپر اب شان بسود نے کتنا اکیس بائیس میچز کا تو اعتبار کر لیا نا بغیر پرفارمنس کے تو اب جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی اعتبار کریں ان کو بھی بیس بیس میچز کھلوائیں اور پھر ان کی پیفارمنس جائے کریں اب یہ پکے ہو جائیں گے تھوڑا سا جو ٹی ٹی ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب ٹی ٹی ورلڈ کپ پاکستان امریکہ سے ہارا تو اس وقت آپ کے جو یوٹیوب کے شوتے بہت ہی وہ سخت قسم کے الفاظ آپ نے استعمال کیے آپ نے یہاں تک بھی معاملات پہنچ گئے کہ بابر آزم نے کہا کہ آپ کو لیگل نوٹس بھیجیں گے اور شاید وہ آپ کو بھیجا نہیں بھیجا وہ تو آپ اس پرائم کے توسط سے آپ کلیر کر سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ نے جو ہے بہت زیادہ سرجری دوباد میں ہوئی یہ شاید آپ نے پوسٹ مارٹر پہلے کر دیا میرا بات چلے تو میں تو بغیر انیسیزیا کے سرجری کروں انیسیزیا بھی نہ دوں کیونکہ جو پاکستان کا عام اس طرح رگیتا ہے جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو پاکستان کی سوفرینٹی کے ساتھ جو کھیلتا ہے میرے نزدیک تو وہ قابل معافی نہیں ہے وہ تو گتار ہے میں بڑا کلیر ہوں اس بات پہ دیکھیں کرکٹ میں ہارجیت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سو میچز میں بھی آپ ڈکٹ سکور کر سکتے لیکن آپ کے ٹیلنٹ سے کسی کوئی انراف نہیں ہو سکتا اسے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا وہ ایک ڈفرنٹ سناریو ہے لیکن جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوا ہے جب آپ کو ان کے لائف شیلز کے فرق نظر آتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی بہن جو کچھ نہیں کرتے اور وہ سڈنلی دس دس کروڑ کی گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں ان کے پر ڈی ایچ اے فیس فائیو میں کئی پلوٹ آ گئی ہیں فیس نائن پینٹا میں وہ کئی پلوٹ آ گئی ہیں کوئی ماں کے نام پہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں والدہ ہیں کسی کی کسی کی بھی تو ہاؤس وائف ہیں تو وہ کوئی بینک کا پریزیڈنٹ تو نہیں ہے کہ اس کو انٹرسٹری لون مل رہے ہیں اور وہ پروپٹیاں بنائی جا رہے ہیں تو آپ یہ سارے سوالات کے جوابات ہونے چاہیے اور ساروں کے ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں ان کا چیک ہونا چاہیے اور آپ کو میں بتاؤں علی سلمان ایسا کرتے ہیں کسی ایک پلزام نہیں لگاتے میں سارے ملک پہ ایک پلزام لگا دیتا ہوں اس وقت دنیا ایک کرکٹ میں اگر کوئی بدترین کرپ ملک ہے تو وہ بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے نا اور جتنی کرپشن ہے کرکٹ کے اندر وہ بنگلہ دیش سے شروع ہوتی ہے ایک زمانہ تھا جب انڈیا میں ہوتی تھی اس سے پہلے آپ یاد کریں تو ساؤتھ ایفرکہ میں تھی بک بھی وہاں پہ کھلتی تھی اور ہینسی ایک رونیے وغیرہ جب پکڑے گئے تو سب کو پتا ہے ان باتوں کا لیکن اب پچھلے کئی سالوں میں بنگلہ دیش ہو رہی ہے اور جو بھی کرکٹر بنگلہ لیگ کھیلنے جاتا ہے اس کو اب قرآن اٹھوائیں اس کو کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھو مبشر لکمان کہتا ہے کہ تم لوگ کو انڈر ڈر ٹیبل پیمنٹ ملتی ہے تم لوگ کو لیگل پیمنٹ نہیں ملتی یہ کیسے ہو گیا یار کہ پچاس پچاس پلیئر جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے اور ہر پیمنٹ جو ہے وہ انڈر ٹیبل ہو رہی ہے ہر ایک انکم ٹیکس بچا رہا ہے ہر ایک اپنے ٹیکس بچا رہا ہے اور ساروں کے آپ جب ان سارے اپنے بھی لوگوں کے آپ چیک کریں گے تو کسی کے اکاؤنٹ آپ کو آسٹریلیا میں ملیں گے کسی کے دبائی میں ملیں گے کسی کے یوکے میں ملیں گے کیوں وہاں سے کیوں پیسہ ڈیریکٹ وہاں پہ جا رہا ہے حوالے کے طرح کیونکہ پھر اور میچز کے مطلق بھی وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب اچھا فلان جگہ علی سلمان کے ساتھ آپ جب کھیل رہے ہوں گے تو علی سلمان کو مارنا نہیں ہے جنہوں وشل لکمان کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے تو اس کو ذرا آپ نے نکل کے آپ نے پرانٹ فوڈ پہ آگے مارنا ہے اس کو ہم نے سپورٹ فکسنگ کرے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس طرح کی میں آپ کو بات کروں پنگلہ دیش کو آپ فوکس کریں گے زیرو کریں گے تو آپ کو بہت برائیوں کی جڑ مل جائے گی اور اس میں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو سارے پلیئرز کو نہیں پتا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو بورڈ افیشلز کو نہیں پتا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کرکٹ سے منسلک ہے اس کو نہیں پتا میں تو ایک آؤٹسائیڈر ہوں بلکہ جو ہمارے سپورٹس ریپورٹرز ہیں کئی وہ چاہے محسن ہو چاہے شویب جٹ ہو چاہے اور بھی ہیں ریپورٹرز علی حاشمی ہو یہ سارے تو اچھی بچھی جانتے ہیں بورڈ کی یہ سارے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو آفتر ریکارڈ سے بتا دیں گے کم از کم شاہد آن در ریکارڈ نہ بتائیں کیونکہ ہمارے تو بورڈ بھی اثر یہ کرتا ہے کہ پریویس چیئرمن کے بہو کی آڈیو لیگ ہوئی تو اس نے جناب اس جنرلسٹ کو فارق کروا دیا نوکری سے فارق کروا دیا تو وہ بھی غلط بات ہے آپ اس کو ریپریمانڈ کر دیں آپ اس کو وان کر دیں مجھے بریک پہ آنا ہے بنگلہ دیش کی جو شکست تھی اس پہ بھی آپ نے کافی شکو کچھ شبات کا اظہار کیا اسی کانٹیکس میں آپ نے وہاں بھی بات کی تھی جو ہم ہارے ہیں تو وہ لیگ جو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں اس پہ شفافیت نہیں ہے تو آپ کو کہیں نہیں کہیں ایسا ایلیمنٹ نظر آیا کہ جو وائٹ واش ہوا ہے اس میں بی پیل کے کہیں نہیں کہیں جو شائبہ تھا علی آپ میری ایک بات سنیں آپ ایسا کریں میں تو نون کرکٹر ہوں میں تو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھیلا ہوا آپ ایسا کریں جو آپ کی کرکٹرز ہیں جنہوں نے آپ واپس کھیلنا نہیں ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ یار وہ میچز جو تھے وہ ہارنے چاہیے تھے وہ وائٹ واش ہونے چاہیے تھا کتاب کی بات نہیں کر رہا میں پیپر کی بات نہیں کر رہا کہ پیپر پہ ہماری ٹیم میں یہ ہے پیپر پہ بنگلہ ٹیم میں یہ ہے میں وہ جو آؤٹ ہو رہے ہیں آپ وہ جو آپ مار کھا رہے ہیں بولرز آپ کے کیا وہ بندی ہے جو کیچز ڈرپ ہو رہے ہیں کیا وہ بندی ہیں آپ اس لیول پہ یہ چیزیں حادثاتی نہیں ہوتی ہیں اور ایک حادثہ ہو سکتا ہے دو حادثے ہو سکتے ہیں متواتر نہیں ہوتا کہ آپ انڈیا گئے ہیں انڈیا گئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے جو آپ کی ٹیم کے ساتھ ہشر ہوا آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میں ہوا اس کے بعد ٹیس سیریز ہوئی اس کے بعد آپ انگلنڈ کے ساتھ جو ہوا امین آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی پرسسٹن سے جو آپ گھڑیا پرفارمنس دے رہے ہیں یہ کیا صرف یا تو دو چیزیں یا تو آپ نلائک ہیں یا آپ اپنا کرپٹر اچھا سر اس میں بزید میں آپ کا وزیدم سے اور اب میں مستفیز ہوں گے اس میں اور ڈسکیشن کریں گے اس وقت چونکہ ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے تو اس وقت میں بریکنگ نیوز آ گئی ہے پھر مبشل اقبان صاحب سے ایک دوار پھر آگائی حاصل کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے معاملات آخر چل کے سمت میں رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سے بریکنگ نیوز کے بعد مبشل صاحب یہ بتائیں کہ بابر آزم والے معاملے کا ہوا کیا کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے ان کو کہا تھا اور بابر آزم نے کہا تھا کہ آپ کو لیگل نوٹس بھیجیں گے آیا لیگل نوٹس یا کوئی انکوائری ہوئی اس حوالے سے آیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ملا وہ اس نے بھی کہا تھا آذر محمود نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی اس کا بھی میں بیٹ کرتا اب تو پھر سایا کورپریشن نے بھی کہا پھر پتہ نہیں کس نے کہا پھر بہاب ریاض نے کہا اب تو میرے خیال ہے ٹائم پاس ہو گیا ان کے لیے شاید وہ ایک لیٹ ہو گئے اس میں لیکن یہ ہے کہ آیا ہوتا وہ کیا کہتے ہیں نو مند تیل ہوتا تو رہدہ نہ چاہیے اچھا بہاب ریاض کے حالے سے بھی آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام طرح فیلئر کا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوا اس کے ذمہ دار بہاب ریاض ہیں کیونکہ ایک ٹی وی شو میں نے کہا کہ سارا ملبا مجھ پہ ڈال دیا گیا نہیں وہ ملبا تو ان پہ کسی اور نے ڈالا ہوگا میں نے تو ان کو ایک قلیدی کردار بنایا تھا میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ موسن نکوی کے بڑے قریب ہیں اس کے بڑے دوست ہیں اور ان کو وہاں پہ بٹھایا اور میری بات کا یقین نہ ہو تو پورے برطانیہ کا پریس اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بھی آپ کے ناظرین ساری شیئر کر دیتا ہوں جس میں ان کا آپ کو بتا ہے سکوٹلینڈ یارڈ نے ان کو روکے رکھا تھا اور ان کی انٹیروگیشن ہوتی رہی تھی کافی دیر دس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ جیکٹ میں تھا اور سارا وہ کہانیاں ساروں کو پتا ہے میں کوئی نئی کہانی تو نہیں بتا رہا صحیح سر آپ سمجھتے کہیں پہاب ریاض جی جی کانٹیرو کیجئے پریس پہاب ریاض جو ہیں وہ غصے اس وقت ہوں کہ اگر وہ پہلے غصے میں آئے ہوتے ہیں کرکٹ تو ان کا حق بانت اچھا آپ سمجھتے کہیں کہ پاکستان کرکٹ کے ڈی بیگل کے ریسپونسیبل رویز راجب بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سٹیزنٹ کر دیا تھا بابر آزم کو انہوں نے کہا کہ بابر آزم ہے تو کرکٹ ہے اور بابر آزم کی یہ ڈرائیوز دیکھنا ہے یا پاکستان کو بیت جیتنا ہے دیکھیں رمیز راجہ جو ہے نا میں رمیز راجہ کے مطال ایک آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہمیشہ سے ان کے پر جو شک رہا ہے وہ ان کی افیلیشن جو انڈینز کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے رہا ہے دوستیاں تو سب کی ہوتی ہیں انڈینز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کی ضرور تعلقات ہونے چاہیئے ہونے چاہیئے اور ہوتے بھی ہیں لیکن ایک تعلقات ہوتے ہیں کہ آپ کا ریگلر ایک بزنس انٹریسٹ ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ ان کے لوکل چینلز پہ جا کے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باقی سپورٹس رپورٹرز کو روک دیتے ہیں صرف آپ کو اجازت دے رہے ہیں یا ایک آدھے اور کو دے رہے ہیں تو پولیسی میں آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں باقی سارے کیوں آ رہے ہیں اور پھر رمیز رویجہ کے دور پہ کافی چیزیں ایسی ہوئیں جس نے کرکٹ کو فائدہ نہیں پچھایا لیٹس پورٹس ویڈ اور دیکھیں اس کو ایک کو چھوڑ دیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے کتنے عرصے میں چار آپ کے چیرمن آ گئے ہیں کرکٹ پورٹ کے اور کتنے آپ سیلیکٹرز اور پوچیز دیا ہیں اب کتنا ڈراما کرنا یعنی ساروں کو باریاں لگائی نہیں ہے کہ ہر آدمی کمالے ہر آدمی کھا لے ہر آدمی کی دیاری لگ جائے کوئی آئے فلان چیز کے ٹھیکے دے دے کوئی آئے فلان چیز کے ٹھیکے لے لے کوئی آئے اتنی تنخواہیں لے جائے اتنی مرات لے جائے یعنی یہ کوئی بات ہے کہ اذر محمود اور دوسرا کوچ جو تھا پہلے وہ سکائپ کے اوپر سکھاتا تھا جی کوچنگ کرتا تھا اس پاس ٹائم نہیں تھا آنے کے دی میکی آرثر جو ہے اب وہ سکائپ پہ بتائے گا اذر محمود پاکستان آنے کو تیار نہیں صرف میٹنگز وقیرہ کے لیے ٹھیک ہے لیکن رہنے کے لیے آپ پاکستان رہنا نہیں چاہتے آپ نے برطانوی شہریت لے دی مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کا مسکم یہ کلیم پہ رہنا کہ یار آپ ٹیم کو کوچ کریں گے اب سکائپ پہ کیا کوچنگ ہوگی اب یہ ہمارے دوست ہیں سیٹی صاحب انہوں نے وہ کانٹریک کیا تھا اور سیٹی صاحب کو بچے تو نہیں ہے سیٹی صاحب تو بہت شاطر آدمی ہے ذہین آدمی ہے وہ چھوڑی چھوڑی بات کو سمجھتے ہیں اشارے کے نہیں ہوں میں تو خود باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کے اشارے کے نہیں ہیں تو سمجھتے ہی ہوں گے نا ان کو نہیں پناہ چلا کہ سکائپ کے اوپر کوچنگ نہیں ہوتی ہے ایک فیلڈ سپورٹ کی یہ کوئی چیس تو نہیں ہو رہی نا کہ جس کی کوچنگ ہوگی ہے کس طرح دیکھتا ہوں رمیز راجل صاحب کے ٹینئور کو کیونکہ ڈروپ ان پچز کا بھی معاملہ سامنے آیا پھر انہوں نے جونئر لیگ بھی کرا دی اور لوگوں نے جو ایکس کرکٹرز ہیں انہوں نے سب نے یہی کہا کہ اس عمر میں لڑکوں کی ٹیکنیک اچھے ہونی چاہیے جونئر لیگ کرا کے ٹیکنیک خراب کر دی انہوں نے پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک شادی کا بھی ان کی متنازہ ایک شادی بھی سامنے آئی ہے جس پہ آپ نے اپنا یوٹیوب پہ کافی بات بھی کی ہے دیکھیں میں ان کی شادی کے متعلق ایک بات پہ دوں میں نے ان کی شادی پہ کوئی بات نہیں کی نہ میں نے اتراز کیا یہ ہر آدمی کے ذاتی ذاتی ہے وہ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی قرض نہیں ہے یہ الیج کریں بورڈ کے اپنے لوگ ٹیک ہے نا ان کے اپنے قریب کے لوگ جو ہیں میرا جو اس میں ایشو ہے اس نے وہ خاتون کے لیے اور رمیز راجہ کے لیے ایک ساتھ بوکنگز کرواتا تھا ٹورز کے اوپر وہ ہوتیل کے کمرے بھی یہ بھی وہ بھی تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بورڈ کا ٹائم جس کے آپ کو پیسے کسی اور چیز کے مل رہے ہیں آپ اس کو نون بورڈ ایکٹیوٹیز میں کر رہے ہیں دوسرا ہمیں یہ آرڈٹ کروا کے دیں کہ وہ پیسے بورڈ دے رہا تھا کہ رمیز راجہ دے رہے تھے یا وہ خاتونے کھانا نے خود دی ہیں تو میں تو کرپشن کے پیچھے جا رہا ہوں میں کسی کی میرا انٹرنسٹ بھی نہیں ہے کسی کا شادی ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اگر کر لی ہے تو خوش رکھے نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے لیکن رمیز خود بھی تو بتائے سر ابھی آپ ذرمہود کی نیشنلٹی کے والے سے بات کرتے ہیں یہ تو وغیرنس نے بھی کہا کہ جب پاکستان ورلڈ کپ میں ہار گیا انڈیا میں تو ادھر نے وہاں پہ گراؤنڈ میں کھڑو کے کہا کہ میں آدھا پاکستانی ہوں آدھا آسٹریلین ہوں تو پھر ایسے لوگوں کو ہم بار بار کیوں لے کر آتے ہیں یہی تو میں سوال کرتا ہوں بار بار یہاں پہ آمید سویل مر گیا اپنا آقیب جعوید نے آپ کو پلی ازنی دیئے جتنی فکر انکلوڈنگ بابر آزم جو ہے وہ اصل بندہ جس نے اس کو دھونڈا اور اس کو بنایا بابر آزم وہ تو متصف نظر ہے تو ان لوگوں کے لئے آقیب جعوید وہ پوری دنیا کی ٹیموں کو چتا رہی ہیں آقیب اور مدصر جو ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے آپ کے تو اپنے پاس لوکل کوچز بڑی ہیں جو آسٹریلیا کی سیٹیفیکیشن لے کے بیٹھے میں ہیں آپ ان کو جابز نہیں دے رہے آپ بار سے ڈالرز میں آپ پے کرنے کے لئے تیار ہیں اب ان لاکھوں ڈالرز میں یار یہ بھی تو بے توکی بات ہے نا پلکل کہ آپ لوگوں کو کس قسم کی افین کے اوپر لگا کے رکھا ہوئے کہ اب یہ ہو جائے گا اب یہ ہو جائے گا نہیں ہو کیسے صدی سی بات ہے کہ آپ میکی آرثر کو لے کے آتے ہیں ایک تو آپ اس کو لے آئیں ایک تو وہ بریٹش من اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بھی سن لیں وہ اچھے خاصے پڑھے لے کے آدمی کو مشکل سے سمجھ آئے گا ہمارے بچارے کھلاڑیوں کو آ جائے گا اور اس بعد وہ سکائپ پہ بتا رہا ہے ان کو کیا سیکھنا اور کیا سمجھنا یار دیکھیں آپ کو میں بتاؤں یہ کوچ آپ ایک علی سلمان سمجھ لیں اور لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے اس لیول پہ آپ نہیں نہیں ایک منہ سمجھ لیں ایک منہ کو خریٹیکل بات بتا رہا ہوں اس لیول پہ آپ کھیلنا نہیں سکھاتے وہ کھیلنا آتا ہے ان بچوں کو وہ پلیئرز ہیں وہ کھلاڑی ہیں اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں براک یہ ہے کہ ہر کھلاڑی میں چاہے کوئی بھی ہو وہ اس پہ کوئی نے کوئی کمزوری ہوتی ہے یا اس کی کوئی وی کے لیے ہوتا ہے کوچ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے بچے تم نے ہاتھ اپنا یوں لے کے آنے یا تم نے انٹ سوئنگ کرتے ہو اس میں یہ گلتی ہوتی ہے تم یہ کیا کرو جو بھی ہے یا بیٹنگ سٹانز جو ہے تم پہلے بیٹ اٹھا لیتے ہو لیٹ اٹھاؤ وہ اس کی پریکٹس کراتا ہے باقی تو وہ پلیئر ہوتا ہے آپ صرف اس کی ایک کمزوری کو ریکٹیفائی کرتے اور وہ پلیئر ہیرہ بانی آپ سمجھتے ٹیم میں گروپنگ ہے یا نیکسز بناوا ہے کھلاڑیوں کو کیونکہ جب بھی بابا رازم پہ بات آتی ہے تو اس طرح کے میسیجز آنا شروع جاتے ہیں کہ سوچنا بھی بنا ہے بات کرنا بھی گناہ ہے ابھی فخر زمان کونٹیکٹڈ پلیئر ہیں اور فخر زمان نے سوشل بیڈیا پہ ٹوئٹ کر دیا بابا رازم کے حق میں اس کا نوٹس بھی دیا گیا ان کو دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزوری ہیں بورڈ کی اگر آپ کا جو کونٹریکٹ میں کرکٹر ہے اور وہ اگر ٹوئٹ کر رہا ہے بورڈ کی پالیسی کے اوپر یا سیلیکشن کے اوپر تو وہ تو بہت بڑی بریچ کر رہا ہے اس کو تو ٹیم سے نکال دنا چاہیے اور میں آپ کا بتاؤں فخر زمان اب آپ کا بتا رہا ہوں کہ نہ صرف اس ٹیم سے نکلے گا بلکہ آج آپ کے پاس میں پریڈکشن کر رہا ہوں یہ لاہور کلندر کے ٹیم سے بھی نکلے گا آپ کو کل تین مینے کے بعد بڑی حیرانی ہوگی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا پلئیر نہیں چل سکتا کسی بھی ٹیم میں ٹھیک ہے چیمپینس ٹوفی کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ چیمپینس ٹوفی کا جو مستقبل ہے پاکستان میں اس کا انعقاد ہونا ابھی بڑا غیر یقینی ہے لیکن محسن نقوی صاحب نے تمام کے تمام اس ٹیڈیم جہاں جائے وینیوز نے سارے کے سارے جوہے وہ ڈیمولش کر دیئے رینویشن کے نام پر رینویشن کے نام پر کی ہیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنے کے گئے ہیں بارہ بلین کے گئے ہیں چودہ بلین کے گئے ہیں وہ جو پہلے تو آپ ان ٹھیکوں کا حساب لگئیے گا کبھی کہ وہ ان کی اتنی ضرورت تھی کہ نہیں تھی پہلے ایک دفعہ پورا رینویٹ ہوا اس کے بعد پورا گرہ سٹیڈیم اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ بنے گا پی سی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ تیار نہیں ہوئے تو ہم دبائی میں جا کے کر رہے ہیں کیونکہ پی سی بی کا مہت پتہ چلو آلرڈی کوئی ٹیم پہ جو ہے وہ دبائی وغیرہ اور ابودابی میں ڈسکرنس کر رہی ہے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کو صرف کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار تم آجاؤ کھیل لو ہماری چیمپئن سوفی ہم پاکستان تو کاری نہیں رہے تو تمہارا اتراز ہی ختم ہو گیا جو ترڈ وینیو پہ تم کہہ رہے ہو سو یہ کمزور ایڈمنسٹریٹرز کی نشانی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا آپ میری علی سلمان صاحب اگر پاکستان آپ پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس ہے نا بری اس کا سب سے ہوتا آپ کو پتہ ہے پرابلم کس کو ہے میک اگس میں آپ سے سوال پوچھا اس کا پرابلم عزار صاحب ہے جو آئی سی سی کی جو دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں وہ آئی سی سی سر ڈیکلائن ہوتی جائے گی ہو غلط فہم ہی ہے سب سے بڑی پرابلم اس کی انڈیا کو ہے دیکھیں انڈیا جو ہے ایک بات یاد رکھیں کہ انڈین بورڈ بہت امیر بورڈ ہے اور انڈیا اپنی 50% انکم وہ تو آئی پیل سے کر لیتا ڈائریک 50% انکم ان کی وہاں سے ہو جاتی ہے اب باقی وہ انگلینڈ کو کھیلے ویسٹ انڈیز کو کھیلے سری لنکا کو کھیلے کسی کو کھیلے ان کے پیسے نہیں بنتے ان کے سپانسر شپس میں اور کراؤڈ میں پیسے بنتے ہیں جو وہ پاکستان کو کھیلتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے کانٹے کے میچز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ پیسے بناتے ہیں اور پھر وہ ایسی کنڈیشنز رکھتے ہیں انٹر پریشر رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں پیچ اپنی مرضی کی کر لی کہہ دیا پاکستان میں نہیں کھیلنا یہ نہیں کرنا تاکہ سارے میڈیا رائیڈ سن کے ہوں تاکہ سارے سپانسرشپ رائیڈ سن کے ہوں آج آپ ان کو اگر کہہ دیں کہ جناب ہم لوگ جتنا انڈیا پاکستان کی مہج کا ریونیو ہو گئی تمہیں دیں گے آپ دیکھیں فورم پاکستان آ جائیں گے کیونکہ وہ کرکٹ کو ٹریڈ کے طور پر لے رہے ہیں آپ اس کو کھیل کے طور پر لے رہے ہیں لیکن انڈیا اس کو بقاعدہ ٹریڈ سمجھتا ہے کاروپار سمجھتا ہے بزنس سمجھتا ہے that is how they've shaped type ہے وہ بی سی سی آئی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سب انڈیا کو فکر ہے سر یہ پاکستان کرکٹی جو حالت ہے تو پھر انڈیا کو انزام دی جاتا ہے کہ بی سی سی آئی پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے جے شاہ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو کیا ہم خود ذمہ دار ہیں یا واقعی ہم صحیح بلیم کرتے ہیں بی سی سی آئی کو اور جائشہ کو دیکھیں وہ ضرور ذمہ دار ہوں گے لیکن وہ ایک حد تک ہو سکتے ہیں باقی وہ ہمیں یہ تو نہیں آکے کہتے ہیں کہ ایک نون پرفارمر اسی کو کھلاتے جاؤ گروپنگ کیا آپ بات کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ دو گروپ ہیں میں آگا بتاؤں آپ کی پچھلی ٹیم تھی اس میں چھے گروپ ہیں دو گروپ کس نے کہہ دیا آپ کو کم از کم چھے گروپ ہیں اور آپ کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری یہ علی سلمان آپ مشتاق محمد کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں آپ عمران خان کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں ماجد خان کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں آپ جعوید میاداد کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں سب سے بڑی سٹرنڈ جو تھی نا ان ٹیمز کی وہ ان کا بینچ تھا کہ بینچ پہ بڑے بڑے پلئیر بیٹھے ہوتے تھے ریزرو میں اور ہر پلئیر کو پتا ہوتا تھا کہ اگر میں نے یہ آج پرفارم نہ کیا دو میچز میں پرفارم نے کیا میری ریپلیسمنٹ میں آرون رشید آ جائے گا میری ریپلیسمنٹ میں فلاں آ جائے گا تسلیم عارف آ جائے گا اور اس نے اگر آکے سو مار دیا تو میری مشکل میری پرابلم ہے تو اسی لیے یہ جو منپلیٹرز تھے وہ کیا کرتے تھے منپلیٹ کہ شوہب محمد کو کھلا دو ٹاف ٹیم کے آگے تیز وکٹ کے اوپر رمیز راجہ کو کھلاو ڈیڈ پچ پہ تاکہ جو ہے نا وہ ہم اس کو یہ کر لیں یہ منپلیشن تو ہوتی ہے اور ہوتی رہی سر محسن نقوی صاحب کا مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو پارلیمنٹ پہ بھی باتیں شروع ہو چکی ہیں کہ ان کو دونوں سے کوئی ایک عوضہ رکھنا چاہیے کہ دونوں بڑے قلیدی بڑے امپورٹنٹ ان کے پاس پوزیشنز ہیں دیکھیں میرا محسن نقوی کے ساتھ ایک تعلق ہے ذاتی تعلق بھی ہے اور میں نے ان کے ساتھ کام بھی کئی دفعہ کیا ہے ان کے چینل کے اوپر بھی محسن نقوی ایڈبلسیٹر بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس نے ایزا سی ایم پنجاد بہت اچھے کام کی اس نے لیکن یہ کرکٹ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے آپ سمجھیں یہ ایوییشن کی طرح ہے فلائنگ کی طرح ہے کہ یہ فیلڈ ہی الگ ہے اس کی جب تک ان کا لرننگ کرو ہوگا نا وہ بہت کچھ لوس نہ ہو چکا ہو لیکن آپ بھولیں اب جو فیصلے کی ہیں جیسے عزر علی کو لانا ہے جیسے آقب جعوید کو لانا ہے اللہ کرے متصر بھی آجائے تو یہ فیصلے جو ہے نا اور اگر وہ ان کی سننا شروع ہو جائے محسن کو ایڈبلسیٹریشن تو آتی ہے وہ تو نہیں آپ اور میں ان کو سکھا سکتے لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ محسن کے ساتھ جیسے میں نے زہیر عباس کا نام لیا جیسے ماجد خان ہے جو امین ایسے اگر لوگ کوئی ہوں جو یعنی تین چار لوگوں کا ایک ایڈوائزری بورڈ ہو جو کرکٹنگ میٹرز میں صرف ان کو ایڈوائز کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو بہت آخری میرا دو تین سوال ہے بڑی کوئٹلی میں کروں گا لیکن یہ تو ان کو پتہ ہے نا اگر وہ اچھے ایڈمسٹیٹر ہیں کہ بیس تاریخ کو جو ہے وہ ایڈوائزر کی پوسٹ کا اپلائی کرنے کا لاسٹ ڈے پانچ تاریخ کو جو ہے وہ ایڈوائزر بنا کے مقارن اس کو اپنے برابر میں بٹھائے ہوئے تو یہ تو سیر محسن رقوی صاحب کوئی خصور ہوا نا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہو نا کہ وہ ہوں فیورٹیزم بھی تو ہوتا ہے نا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ فیورٹیزم نہیں کرتے فیورٹیزم کرتے نہ کرتے تو واب ریاض کیسے بیٹھا ہوتا پہلے چیف سیلیکٹر کیسے بنتا واب ریاض تو چیرمن بورڈ تھا اس زمانے میں اگر یہ ٹیم ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ جاری تو ابھی تک واب ریاض ڈیپی چیرمن بن کے بیٹھا ہوتا تو آہاں پیسی کو بات نہیں ہے وہ تو اللہ نے کیا ایسے کہ ان کی اوقات ان کو دکھا دیئے شان مسود کا مستقبل کیا دیکھ رہے کیونکہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انڈر 30 کسی کا ایوریج ہو اور وہ جوہے وہ اپنے نیشن کا کیپٹن ہوتا اور شان مسود پاکستان جیسے ملک میں جوہے وہ کیپٹنسی کر رہے ہیں مسلسل ہار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جوہے وہ کنٹینیو کیے جا رہے ہیں علی سلمان اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک کانٹروورشل بات کر دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے ملکل بلکل ارشاد فرمائیے میری خواہش یہ ہے کہ دس پلیئر پاکستان میں ٹیم میں اب جو ہیں اگلے دو سال کے لیے نئے ہونے چاہیے لڑکے ٹھیک ہے جو پیور میرٹ پہ اور میرٹ پہ لائیں ہمارے سیلیکٹرز ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون ہونا چاہیے جو میرٹ پہ ہوں ہمیں نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ان کو پتا ہے کپتان ایک ایک ایکسپیرنس رکھ دیں اور اس کپتان کی پرفارمنس جو ہے وہ صرف کپتانی میں ہو اس کی بیٹنگ اور اس کی بولنگ اور اس کی کیپنگ نہ دیکھیں اور آپ بنا دیں احمد حضار جیسے کو ان کا آپ کپتان بنا دیں کیونکہ وہ ہے گسے والا لڑکا اور ابھی بھی ینگ ایوت ہے وہ ان کو لڑنا سکا دے گا ٹیم کو جیسے پروپر طریقے سے ایک پوزٹیف طریقے سے بات ہوتی ہے فائٹنگ سپیرٹ جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی بھی آپ کی ٹیم میں اور وہ لانے کے لیے دیکھیں یہ کریڈٹ ہے اپنا عمران خان کا کہ اس وقت بھی ٹیم کی جو فائٹنگ سپیرٹ تھی وہ ختم تھی اور اس نے کہا میں نے ڈراؤ نہیں کرنا ہار جائیں کوئی بات نہیں لیکن جیتنے کی پھر سر سرفراز بیٹر آپشن نہیں ہے کیونکہ سرفراز تو جتاتا ہوا ہے نہیں سرفراز جو ہے سرفراز جو ہے اس کے اپنا بارٹ لنکجز ہو گئے دیکھیں جب آپ کراچی کینگ بھی کھیلنا ہے ادھر بھی کھیلنا ہے کوئٹا کھیلنا ہے فلاں جگہ کھیلنا ہے آپ آرے کو کچھ جب کرنے لگ جاتے ہیں نا کیونکہ آپ اگلی منزل پلان کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ نہیں احمد کوئی اگلی منزل نہیں پلان کر رہا وہ الگ بٹھا ہوا ہے اچھا سر میرے پاس لاست دس سیکنڈ رہ گئے لاست میرا کچھ سے دیں میں اس کا نام اس لیے نہیں دے رہا کہ he is the best میں اس کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ایک میٹفوریکل ایکزامپل دے رہا ہوں آپ کو مفروضے کے طور لاست سر میرا بات دس سیکنڈ رہ گئے یہ فرنچائز کرکٹ نے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچایا کیونکہ جہاں جا جس جس شہر کی فرنچائز ہے اس شہر کی کرکٹ پر اس کا بڑا انفلونس ہے اور میریٹ آنی رہا ہر پلئر کو جو ہے وہ ایک یہ چانس ہوتا ہے کہ جی ہم اس فرنچائز سے کھیل جائیں اس لیے ان کے کلب سے کھیل جائیں ان کے جو ہے وہ دپارٹمنٹ سے کھیل جائیں آپ پچھلے آپ لوگوں کو ختم کرنا آتا ہے اور جو لاہور کلندر کی میربانی ہے اس نے آپ کو چار پائنٹ پلئر دے دیتے جو یہاں تک پہنچ گئے کم از کم تو آپ فرنچائز سلنے دیں آپ کو کچھ اور شروع کرنا ہے بسم اللہ سکول کرکٹ کرنی ہے پہلے کو ختم کیوں کریں اگلا نیا شروع کر لیں ساتھ سر تینگیو سو مچ فر یور ویلیوبل ٹائم آپ نے وقت تکانا ہمارے شو کے لیے ہم ویار ویری بلیسٹ کہ مباشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ آج کے شو میں بخیات کوسے آپ یقنی طور پر مستفیز بھی ہو رہے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم اور سینئر انکر پرسن مباشر لقمان صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ